اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ بلکل خیر خیریت سے ہوں گے ناظرین لیلت القدر دوہزار تیس میں کب ہوگی لیلت القدر کی فضیلت ناظرین لیلت القدر کوئی بھی انسان آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ستائیس رمضان المبارک کی جو رات ہے وہی لیلت القدر کی رات ہے اس بارے میں بہت سے لوگوں سے پوچھا گیا لیکن کسی کو بھی جو ہے اس بارے میں نہیں معلوم کہ لیلت القدر کب ہوگی تو لہٰذا میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ صرف پانچ راتیں گزار لیں اکیس تیس پچیس ستائیس انتیس تو کیا ہی بات ہو جائے کہ آپ کو ان میں ایک رات تو لازمی اس میں ایک رات تو ہے ہی ہے ناظرین تو آپ سب لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ ان پانچ راتوں میں خوب عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر اپنے لئے دعا مانگے اپنے گھر والوں کے لئے مانگے پاکستان کے لئے مانگے جو حالات پاکستان کے چل رہے ہیں انشاءاللہ اس رات اللہ تعالیٰ کوئی بھی دعا جو ہے نا آپ کی رد نہیں کرے گا آپ کو ایک رات تو مل ہی جانی ہے ٹھیک ہے لیلت القدر کی تو اس رات آپ کی جو دعا آپ نے مانگی ہوگی ان پانچ راتوں میں آپ ہر دعا مانگیں انشاءاللہ تو ناظرین یہ میں نے ڈیٹس بنائی ہیں کچھ یہ جو پہلی جو ہے اکیس رمضان مبارک کی رات جو ہے وہ بارہ اپریل بودھ والے دن ہوگی ٹھیک ہے اور تیسویں جو ہے وہ چودہ اپریل جمعے والے دن اسی طرح پچیسویں ہے سولہ اپریل اتوار والے دن اسی طرح ستائیسویں ہے اٹھارہ اپریل منگل والے دن ٹھیک ہے بیس اپریل کو ہے جمعے رات والے دن یہ پانچ راتیں ناظرین اگر آپ عبادت اللہ تعالی کی کر لیں اور اللہ تعالی سے خوب گڑ گڑا کے اپنے لئے اپنے ملک کے لئے اپنے گھر والوں کے لئے سب کے لئے آپ دعا کریں تو کیسے اللہ تعالی آپ کی دعا قبول نہیں کرے گا آپ سب لوگوں سے میں پھر دوبارہ سے گزارش کر رہوں سب لوگ اس رات میں خوب عبادت کریں اللہ تعالی کی اور سورة القدر جو ہے اس کو خوب پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی دعا ضرور قبول فرمایا گا تو یہ تھی ناظرین ماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ